اسلام علیکم و ناظرین پروگرام جواب خرپے سنگن مائہم تے آزمیر اسلام آباد جے اندر پریڈ گراؤنڈ میں آجو پیپلس پارٹی جا پنجاب سالن جے آوالے سا یوم تاسیس ہیں گولڈن جوبلی کے سیلیبریٹ کیوا ہے آج صرف زرداری چواتا ماں بلاول بھٹو تہاں جے حوالے کیا تھا تہاں کے سیاسی طور آنے ہو جے وہی تہاں جو لیڈر آئے وہی تہاں جو رہنم آئے سوال یہ ہو تو تھے چھا آصف علی زرداری صاحب سیاست کھاں باہر ہون دو یا ڈرائنگ روم جی سیاست کھاں دو انہوں سے گڑ آصف زرداری صاحب ہوتا گارڈ فادر ہیں جالی خان کے اسانی گال سمجھ میں نہ تھی اے عبوری حکومت کھاں پیریاں اسانی کوشش آئے تھا یہ حکومت ونیے یعنی کہ عمران خان اور آصف زرداری جو موقف ہکوئی آئے تب وقت تک ہاں پیراں چون جو تھے اے انہوں سے گڑ مادل ٹاؤنس آنے جی ریپورٹ کیترو سیاسی نقصان دین دی نواز شریف کے نون لیگ کے شریف خاندان کے اگئی مشکلات نہ سیاسی گھیرے جے اندر آئے پوری نون لیگ اے حکومت چھا پی پی اصل اپوزیشن وارو کردار ادا کرے رہی آئے اے اسائی بہ بھیرا جمہوریت بچائی آصف زرداری چاہے تھو یہ تے گالانے پانچے سکیومت داوریاں نوصلت وائل صاحبہ تحریک انصاف جی سینئر اگوانا پریزیڈنٹ سندھ آئے میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں انہوں سے آگر کھیل داز کوہستانی صاحب نون لیگ جاگوان ہیں سینئر اگوان ہیں جنرل سیکریٹری بھی آئے ہیں سینٹرل ورکنگ کمیٹی جا بھی میمبر چان وہ ابھی تانگ مبارک ہو جے تانگ بلکم چھونتا پینے پروگرام میں تہاں رے پی رہویں داز کھیل پنجھا بھریا پیپلس پارٹی پورا کیا ہیں اے گال یہاں کئی تھا ہوں اساں جمہوریت سانگڈائیوں سسٹم سانگڈائیوں آئین سانگڈائیوں چونڈن سانگڈائیوں پر وقت تک ہاں پی رہاں چونڈن تے انہیں ایشارو دنو آسوالی زرداری تھا بھری مہربانی بیلکور تانگی گال سائی ہے پیپلس پارٹی انہ مولکہ جی بھری جمہوری پارٹی رہی آئے عجب پارٹی آئے انہاں تہداز میں دن آئے پاکستان میں ماں سمجھاں تو ہاں نے صرف سندھ جے چھے تیوی زلن تائیم مہدود آئے جے کو موڈ تھوڑی تکریر بودھی بھی جو بلاول صاحب جی آسوالی صاحب یہاں تکریر نبودھی سہیوز پر آن سمجھاں تو جے کہ وہ گال کن پیا انہاں وقت نوجوان آئے بلاول صاحب جے پاکستان میں جے کی قیادت آئے انہیں ینگ آئے پر انہیں جو گالیوں وہی پرانیوں ہیں وہ جے کہ تکریر لکھن در انہیں جا آئین نقاد سمجھاں تو خبرنا ہے انہیں ساں کیڑے صاحب صاحب لکھے دین تھا پیپلس پارٹی جی کارکردگی انہیں تکوشک نہ ہے پیپلس پارٹی جمہوری طلاق قربانیوں نے جمہوری پارٹی ہے اسان جی خواہش ہے پیپلس پارٹی ملک جی جمہوری پارٹیوں ہیں پی ایم ایل ہے نا اگے وانگر کم کرے اسلامباد میں کیونے جمہوری امالہ سٹھی گا لے پر پنجاز سالن میں پیپلس پارٹی ہے جو حساب کتاب پیپلس پارٹی ہے پینجو بودھان خپیدرسان پوتا کے تھے ہی ہونے ملک جی اولی پارٹی ہوئی بھٹو صاحب مطرمہ شہید انہیں جا لیڈر ہوئا انہیں جو قربانی ہوئے ہیں انہیں جے پروگام روٹی کپڑا مکان پیرے نہیں کھا ہو چاہوں دا چاہاں کچھ نہ دے سکیا پاکستان جی عوام کے آم سمجھاں دو اج دے کی پیپلس پارٹی سندھ میں حکومت کرے پہ گزل نوان سالن کھا وہا پیپلس پارٹی کتھے جی پوتی ہے پاکستان جی معنن میں سندھ بیس تھی بے یہ پارٹی انہیں جی پوزیشن دے ہر مانو گالا ہے تو انہیں جی پارٹی ایز ایب جمہوری پارٹی سڑا ہے تھی مازی جی انہیں کھنی کریٹر کھنی پر انہیں جو پروگرام نہ بھچو چاہاں گواننس دن ہی نا ہے پیپلس پارٹی کے پیروں دف موقعوں ملی ہو تو پنچ سال انہیں وفاق میں سوبے میں حکومت کئی چار سال انہیں حکومت کئی جی دے آن سمجھان تو پیپلس پارٹی پنچ سال تاریخ میں سادن نون سال ان میں جو رول رہے ہو ان میں واقعی تھی چکی انہیں نوٹ قیادت جی ہی رفقتان آئے اے جا کہ آسربلی درداری صاحب تاں گال کی تاں جو سو چوے دو تا وقت تک آگر چونڈل جے کرے جمہوری پارٹی ہے جو ہو جیا شاید موطرمہ ہو جیا تو یہ گال نہ کریا تو ماں سمجھان تو ہی پکلو گیر جمہوری گال ہے جو کی وقت تک آگر وقت تک آگر پیری ہیں انہیں ڈینے تے جڑے پنجار سال پورا تین پی آگر وقت تک آگر پیری ہیں چونڈل سا مراد ہی ہوا تا وزیراعظم پان ڈیزول کرے چھوڈ ڈیزول کرے اکڑی عوام جی چونڈل وہ حکومت آئے وہ چھوڈ ڈیزول پور امران خان جی خلاف چھوڈو گال ہے پور امران صاحب ایک ہی شرف میں کھڑے ہو جائے محمود ایاز صدو تھی بھی انہیں پور یہ گالیں چھوڈو اٹکلوں چھوڈو کرے ماں سمجھا دو پی پلس پارٹی جو اج جو جی نہیں ہے جو کو ہی گال کرن ہی گیر جمہوری ہو جن جو ثبوت آئے اوہ پی پلس پارٹی موطرمان جی بھوٹو صاحباری نہ رہی ہے جے کی آسف بزاری ماں سمجھا دو بارگننگ اینڈ ڈیل جی چکر میں اچھی ہو اوچ آئے تو دا ہوں کہ خوش کرے اقتدار وٹھن دو عوام جی ووٹ جی اوہ پوزیشن کرنجو تھا حق کانا اوپوزیشن کریں اوپوزیشن کریں جلسہ ویلکم کیوں تھا جلسہ عمران خان بھی کرے پہ اینکے بھی کرنے اس نے پانو بھی کرنے جلسہ خوند میں جمہوری حکومت ہے میاں صاحبos پانچی حکومت میں ججز کے چہے تھو ججز میں میں مائنس ون فارمو لون دویا آہ سف زردہ کی جڑی گال نہ تو کری دنیا میں فیصلہ ہی دان فیصلہ انسان جو کو اختلاف رکھو صحیح اختلاف ٹارگیٹ کرنے الزام لگائیں یا مختلف شئے سجی کاروائی مانوں کے فیملی کے ٹارگیٹ کبھی تو ہینے عدالت میں نے تھو چھے پانچ ججز چار ججز چار لوگ چار مانوں تو ہینے عدالت میں تڑے ہیں چھے جو ہنے فیصلے کے پیرینی جو کو اترام کے ہونے فیصلے جو اترام کرے منصوب چھڑے حلیو حلیو بنی ہے درنہ اسلام آدمی طاقت اتری آئے اتری عوامی سگاہے تو پنجادی سہوڑی پانچے حکومت فیصلے تکالہ ہی سکوں دا پر نی اصان فیصلے تکالہ ہی دا سی اصان اتلاف رہا ہے جو حقہ پر اصان انہیں عدالت جو بات کہہ رہے ہیں وہ جو چیز کہہ رہے ہیں غیر جہمہوری عمل ہے پی بلس پارڈی نے کیا کیا ہے میں کہوں گا نون لیگ نے کیا کیا ہے پانچ سالہ اقدار ان کے پاس بھی رہا دونوں ایک جیسے ہیں بلکل یہ بات ہے کہ دونوں ایک جیسے ہیں ان کی حکومت آتی ہے تو وہ مسٹر ٹین پرسنٹ سے مسٹر نائنٹی پرسنٹ بن جاتے ہیں ان کی حکومت آتی ہے تو یہ شاید ہندر پرسنٹ بن جاتے ہیں سارا کا سارا پیسہ سڑک پہ برخال میں فائی پرسنٹ لگتا ہے باقی ان کی جیبوں میں جاتا ہے وہ کریں کہ ہماری گورننس بہتر ہے پی بلس پارٹی سے پنجاب کے اندر بیٹر قرم کیا ہے پنجابی لاہور کے اندر بیٹر ہے صرف لاہور کے اندر بیٹر ہے لاہور کو وہ پیرس بنا رہے ہیں جو کہ شاید ان کی جاتے جاتے بن جائے بھی فیلحل تو نہیں ہے کیونکہ بارش آتی ہیں اور ساری سڑکیں اور پورا ہٹا رہی ہوتی ہیں تو اس طرح کی بات نہیں ہے کام کر رہے ہیں وہ لاہور میں بلکل سڑکیں بنا رہے ہیں میٹرو بنا رہے ہیں charlie اسoft کچھ کر رہے ہیں لیکن وہ صرف پہ کی حکومت نہیں ہے وہ مرکس کی پاکستان منہ کام کرنا ہے وہ یہ بات کیوں کرتے ہیں کہ جی آہ کے پی کے میں کیا ہو رہا ہے پنجاب میں کیا ہو رہا ہے سندھ میں کیا ہو رہا ہے بلچستان میں ان کو سب کو لے کے ساتھ چلنا ہے فیڈل کا مطلب مرکز کا مطلب یہ ہے کہ ایک مٹھی کی طرح سب ہو جائیں اور سب کو لے کے آگے چلیں وہ صرف پنجاب میں بھی لاہور کو دیکھتے ہیں لیکن کہ ایک سوچ ہے ایک سازش ہے جو نواز شریف کو نکال آگے واقعی ایسا لگ رہا ہے جس طرح ججز کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے اسٹابلشمنٹ کے حوالے سازش کیسے ہو سکتی ہے خان صاحب کہہ رہے تھے دھرنا دے رہے تھے سب کچھ کر رہے تھے لیکن جو اچانک اللہ کی طرف سے پانا ملیک آ گیا اس میں ہماری یا کسی اور کی سازش کیا ہے پوری دنیا کے وہ لوگ جو اس میں جن کے پر بلیم تھا ان سب نے صرفہ دیا اور فارغ ہو گئے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے لیکن صرف نواز شریف دنیا کی اکلوتی شخصیت ہیں جو آج تک وہاں پہ کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ دھرنا کس کے خلاف ہے یہ جلسے جلوس عمام میں جانا جی ٹی روڈ پہ آنا کس کے خلاف ہے حکومت تو اپنی ہے صرف ہم یہ ہی کہہ سکتے ہیں کہ ججز کے خلاف ہیں اور آرمی کے خلاف ہیں اور ہم کیا کہیں آپ بتائیں جس طرح کی وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ عدالت کو ہی بلیم کر رہے ہیں انہی کے اوپر ڈال رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا انہوں نے یہ کیا پانچ آدمی نے نکال دیا فلا کانسپریسی ہوئی کوئی کانسپریسی نہیں ہوئی ہے وہ لوگ شکر اللہ اللہ کہ پاکستان میں ایک ایسا وقت بھی آیا کہ ججز بغیر بکے کام کر رہے ہیں پرنہ اس سے پہلے ہم سب جانتے ہیں کہ کیا ہوتا تھا اور کیا نہیں ہوتا تھا کوئی بھی مقدمہ جا رہا ہے اس کا ریزلٹ کیا ہو رہا ہوتا تھا آپ یہ دیکھیں ابھی تازہ تازہ وہ جو بچہ تھا شہباز کی کیا جس جس کا مرڈر کر دیا تھا وہ ایکویٹ ہو کے بالکل فارغ ہو کے چلے گئے ہیں لوگ بے انتہا اداس ہیں دکی ہیں ہم نے خود اس کے لیے اتنے زیادہ پروٹیسٹ کیے تھے لیکن اگر یہ ساری چیزیں اسی طرح چلتی رہیں گی تو ہمارے ہیں تو کرمنل چیزیں بڑھتی جائیں گی ساست بیمانی بڑھتی جائے گی ایک چیز جس کو ہم کہتے تھے کہ جی اسلام کے ساتھ یہ چیز ریلیٹڈ ہے تو مجھے بتائیں کہ جہاں پہ ایک ایماندار آدمی کو آپ وہ شکی ختم کر دیں کہ اس کا ایماندار ہونا ضروری نہیں ہے وہ جتنی مرضی بے ایمانیاں کر لے وہ جتنی مرضی جو چیزیں کر لے سے فرقی نہیں پڑا ٹیلی فن لائن تھے شگفتہ جمانی صاحبہ پی پی ایم اے نے آئے پریزیڈنٹ آئے عورت ونگ سن جی سینئر سیاسیدانہ سینئر پارلیمنٹیرینہ شگفتہ تاں گے والکم چاہوں تھا پہنے پروگرام میں سلام علیکم والیکم سلام تاں زبردست اکڑوں اکڑوں شوک کیوں آئے اور اکڑوں جلسوں کیوں آئے پرائیتے سٹوڈیو میں وہی کرے کو جو اسان جاں گیس جکے ویٹھان کیالداز کوئستانی نولک جاگوانن اوے ویٹھان نسرتوائے تحریکن صاحب جی پریزیڈنٹ آئے سن جی اوہ ویٹھی آئے کیالداز صاحب چاہتا ہے پیپلس پارٹی جے کو آصف علی زرداری صاحب چاہتا ہے اسان جی کوشش چاہتا ہے وقت تک ہاں آگا میں عبوری حکومت تک ہاں آگا میں نولک جی حکومت ہاں ہے یہ غیر جمہوری حکریگال کا یہ آصف زرداری چھا چھوڑا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبری خان پہریت آو گئے بدای شرط آصف علی زرداری صاحب جمہوریت سے ڈی ریل کرنے جی کوشش کون کہیا ہے اے نکو کا ہو ایڈی گا کر سکے تو پرہ تہاں جی چھوڑا موجودہ حکومت جنہیں اسان پہ ہمیشہ فرینڈلی اپوزیشن جو الزام لگندو رہوا ہے بدفعہ ہننچی حکومت ختم چھینواری ہوئی پرہ انہیں جی باوجود اکسفر علی زرداری صاحب چھوڑا ہننہیں ملک میں جمہوریت کے پرسائنے جی لائے ایسان بدفعہ قربانی جنیاں ہیں جی آروم جی تھرو یہ ایلیکشن کرے آیا انہیں جی باوجود پر سان صرف جمہوریت جو ساتھ جنو انہیں ایسان آمنہ صدق نہ کرے سب چیکن مانیو انہیں خانت صاحب ہے جی دھرنو ہے جی اگر پیپوس پارٹی یا پیپوس پارٹی کی جی پیادر کی آسپر علی زرداری صاحب چاہے کہ یہ حکومت کریں بھی برقرار کون تھی رہی سگی پر انہیں جی باوجود پر سان صرف جمہوریت کے مضبوط کرنے دلائے یہ سب قربانی جنیوں یہ نوات تہا رسو جمہوریت ملک میں حکومت کتے آئے نہ ملک جو سوئے وزیر اعظم آئے نہ ملک میں وزیر خزان آئے نہ ملک میں وزیر خارج آئے نہ ملک میں وزیر داخل آئے یہ حکومت کتے پہلے سٹھی گالہ ہے اگر الیکشنز چین تھیوں نئی حکومت ہے ہی حالات میں بنی رہا ہے ملک کے وٹھی بنی رہا ہے ملک تمام بڑی خطرناک پوزیشن میں چیوے ہوئے ہوئے بھی آسفلی زرداری صاحب اگر بڑی امپارٹنٹ گال کے انہیں کے بھی کلیئر کندہ لوں عوام جے حوالے کے بلاول صاحب کے آسفلی زرداری صاحب جے کی سیاست آنے میدان جی سیاست چھڑے ڈرائنگ روم جی کندو یا سیاست کھاں ریٹار تھی ویندو آسفلی زرداری صاحب کے حیات کے وہ پاکستان پاکستان پیپس پارٹی جو کوشئر میں اگر اینہ ملک کے بچائے ہوا ہے اگر پاکستان پیپس پارٹی کے اکٹی وٹی حلق کے جو کردار آئے تو وہ آسفلی زرداری صاحب آئے آسفلی زرداری صاحب اگر پاکستان پیپس پارٹی کے تسلیم کون کرنہ ہوا اگر اگر پاکستان پیپس پارٹی کی ہر گرل کے تسلیم کن تھا اگر شہید رفکار لی بھٹو جا حوالہ دین تھا اگر موطرمہ شہید رانی جا حوالہ دین تھا پر انہیں غریب کھیب مینند تھا آسفلی زرداری صاحب یہ کو کچھ بچائے ہوا ہے انہیں ملک جلہ ہے انہیں ملک جی جمہوریت جلہ ہے انہیں ملک جی عوام جلہ ہے بہتر سوچوا ہے انہیں بہتر کرنہ جی کوشش کئی ہے انہیں بہتر کرنہ جا ہوا ہے ٹھیکا بلکل بکو کیا کونے بلاول صاحب بہرہے ہیں نوجوان کی عادت آئے بہہزار لڑھانی الیکشن کے بھی پیاری میں آئی ہوں بہہزار لڑھانی میں الیکشن میں ونین وارہ آئی ہوں تو یقیناً کی عادت بلاول صاحب کی حسن میں آئے اگر انہیں سب شہر پارٹی عوام بلاول صاحب کی ذرہ اگر انہیں جے حوالے کہیا ہے تو سکھی گل ہے تو جو تاہی خبر ہے تو مخالف ہو جے کہنے یہ ہی تاہ چون ہے تو بلاول کھے آساس کر آئے ہو بلاول جے متھا جکوا ہے وہ قبضوں آئے بلاول متھا ہی آئے بلاول صاحب پہنجے والد صاحب جیز شیاسی تدبر کے منجے تھو آئی پارٹی جے ہر انہیں کام کے عبے کرے تو آئی اساس ابنی کے خوشی آئے سوئی بریک جو ٹائم تھا بریک جو ٹائم تھا بریک ہاں پو تھو اچھاں تاہاں کے گاہل کے آئے تو دہتے کھیالداز کو حصہ نہیں چھو تاہ پیپلز پارٹی جمہوری جلائے واقعی قربانی وڈیو انڈیو آئے نے پر نمہ سال سندھ جے اندر پنجے سال وفاق میں انہوں نے کئو چھائے ان پفام چھا کے ہو آئے کہ تیرے تائیں بھوٹے صاحبہ جاں نالا وٹی بینظیر صاحبہ جاں نالا وٹی کرے کو جو پہنجی کار کردگی بھی دیس آئیں پارٹی ٹریوین زلن تائم محدود تھی ویا پیپلز پارٹی کے انتے سوچن گھر جے بریک ہاں پو تاہم کھا ٹیلی پلائیں تیتا یہ ہوئی تاہم کھو سوال کم ویلکم پیک ناظرین کھیلتا سکوہستانی صاحب شگفتا چاہے تیتا ساں جمہوریت لائے قربانی دنیو سے انہیں جی حکومتوں بچائیوں سے انہیں ساں گڑ ہویا سے اساں کیوں ہے غیر جمہوریتی سے کھو تھا پھلکل جمہوریت قربانی کوشک کونے اساں ننیو تھا پر جکی گال دی چاہی تا بھئی اساں جو بہت دفعہ حکومتوں بچائیوں پالیومین ساں گڑ بیٹھان ہاں سمجھان تو یہ انہیں کو احسان کون کہتے کہے ہو یا خود شہید محترمہ بینظیر بھٹو محمد نواز تیزوہ چارٹر آپ ڈیموکریسی کہی ہوئی سائن کے آوال لندن میں انہیں سمورن ماضی جے وقت سکھی کرے ہو تو بھئی کو بھی جمہور پہنجی حکومت کے بے جے اشارتے یا ٹین جے درجے چونے ایماندار کھلی استعمال نکھا ہے بادار چھا کھاں پو انہیں سی اوڈی تے بہی بیٹھا ہے مونجی گال بودھا ہے مونجی گال بودھا پوئی حکومت دے کی پنج سال ہو ہوئی بددفان تاں دٹھون دو انہیں حکومت آسوالی زرداری صدر ہو ہکدفو دبائی اسپتال میں ونجی ویئی رہو انہیں کھاں پو ہکدفو اے وانے صدر میں حکومت بلکل چوک تھی ہوئی بھی پر اساں کے بھی یہ تانو ملی ہو تے اساں دے بھی یہ فرینلی اپوزیشن جو ہو تو بھئی ہنن بیٹھا اساں بھی انہیں ساں بیٹھا آزی اساں ہننن ساں نا بیٹھا آزی اساں بھی انہیں پارلیمنٹ ساں جمہوری ساں گھر بیٹھا آزی اے فرس ٹائم تان رٹھو یہ موطرمہ شہید نواز شریف صاحب یہ قدم ہو تہکڑی حکومت پنج سال پورو کہ ہو ہے وہ ٹرانزیشن سموت تریقے ساں آئی فرس ٹائم پاکسانی تاریخ میں تھے ہو اساں اج بھی وہ چاہی ہوتا یہ بھی جو کوئی میاں صاحب گرینڈ ڈائلوگ جی جو کی گال کہی ہے لیکن ان کی دعوت دے پہو بار بار چاہ پہو یہ اج بھی تاریخ وقت صاحب نہ سکھیا آنچہ 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 سسٹم سا آنچہ 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 اس قللہrado کدی کار کر دییا zائن خراب تھی کدی بہتر کر دی ایساں گلت کم کئی ہو یہ کرپشن نہیں دو یہ کرپشن کیلی کرپشن کئی ہے تاہاں ساڑھے چار سال اندے دور میں ہکڑو سکینڈل کٹی بودھا ہے ہی تاہاں گلت کم کئی ہو ہی تاہاں پروڈیٹ ساہی نکے ہو نندیپر پروڈیٹ چھائے میٹرو چھائے میٹرو چھائے میٹرو چھائے ایلنجی چھائے ایلنجی چھائے ایمران خان چھواندو تو یہ جنگلہ بس ہے اجھ پشاور میں انہوں نے کھاں ٹینی بجیٹ جنگلہ بس نہ چھتے مجھے گال بودھو نہیں کمپیر اس لیے کرتے ہیں کہ ایمران خان اس کو جنگلہ بس نے وہی کام کر رہے ہیں جو ہم نے کیا ہے میں میں کہتا ہوں ساڑھے چار سال کی اس ملک نے آج زیرو لوڈ شیٹنگ ہے یہ ہماری اکمار لوڈ شیٹنگ سال میں کلما کے سائن زفر علی شاہی تے بیٹھو لوڈ شیٹنگ آئے ختم نہ کرے ساتر سال میں ساتر سالہ تاریخ میں سرف میگا بیرانی میں بیرانی میں بارہ گھنٹے میں ساتھے چار سال میں دیکھڑی گالے پیری گالے جے کی حکومت بہت زارہ مانن جو دھنوں نہ تھی ختم کرائے سے گئے وہاں وفا کی حکومت ہوا ناکام نائیں انہیں جو وزیراعظم ناکام نائیں انہیں جی گیبنیٹ ناکام نائیں بہت زارہ مانن مونجی گال بہت یہ درنا پیرون دفعہ سانج ناکام چھو تھی ناکام چھو تھی پیپلز پارٹی تاہر و قادری صاحب انہیں نیڑو موائے تو ناکیو سو چھویر امران کھانا چی بیٹھو جسو کڑے کڑے فیصلہ یا کڑے کڑے چھے ہوں ناکامی چھو تھی ناکامی نائیں ناکامی نائیں ہی سجید تاریخ وقت ثابت کن دو بدھائیں دو تاہی چھاتھ ہو ناکامی نائیں تاہر وزیر استیفہ چھوڑی نی کیرے وزیر زائدہ جسو اکڑو مانو انہیں کھے مذہبی اکڑو ایشو ٹھائے انہیں کھنی آیا مذہبی فیضائر کو حساس مامل ہو شہباز شریف مذہبی چھو انہیں ملا انہیں ریزائن گھری ہوئی انہیں کھا آگا میں شہباز شریف صرف یہ گال کہی تاہیر ملاوس آئے انہوں کے پورٹ دوسرے نا یہ رپورٹ اندی ٹینڈین میں ٹینڈین میں یا رپورٹ انہیں معاہدے میں یا بھی آئے رپورٹ اندی انہیں سجی خبر پر جیو اندی این یا یہ سب چٹھی گال آئے انہیں تیریک انساء پیپلس پارٹی سب ہوئیوں کمیٹی میں ستھٹی مانو ہوا ستھٹی مانو ہوا کیں بھی اتراز نہ کھو ایک خود انہ وزیر صاحبی جو کو جین استیفہ دینی انہیں انہیں گال کے پوائنٹ آف جدے انہیں کرایا راجہ زفرہ جی رپورٹ پبلک چھون دا کیوں اندی ہاں نے نجوی ہاں نے نجوی جی رپورٹ آئی آنا انہ میں بھی سری خبر پون دی نا تاہ پان چھون دی یہ رپورٹ پبلک تاہ پان چھون دی رپورٹ سپریم کوڑ تاہ لاؤ رہا جی کے مطالبہ اے بڑھا بات کمیشنی رپورٹ چھون دا گنا ہموز جی تاہ ونیو تاہ گورنمنٹ آئیو جی گورنمنٹ جی جی رپورٹ سنجھوں جی کے ملک سسٹم جی لائے ملک میں کوہارے چھوکھاتی کوڑ چھوٹی کرائے کوڑ کے ریاستہ سا محبت نہیں بلکل اسا نہ سا جو کوڑ کو ملک اخلاف ہے کوڑ فیصل ہمیشہ کوڑ فیصل جو اعترام کئی ہو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کوڑ کا اعترام کیا ہے اور دوہدار اٹھارہ بھی آیا اور اس سے پہلے بھی اگر الیکشن ہوا تو ہم ہی جیت کے آئیں گے اسی پوزیشن کے پیپلس فاریٹی وہاں نون لیگ اور اب تو مکم خیر نہیں ہے کراچی میں تو بیمانی اسی طرح ہوتی رہے گی تو اسی طرح جیتے رہیں گے مطلب آپ تحریک انصاب جو ہے وہ جو ہے ٹرانسپارنٹ الیکشن جیت کے آئیں جہاں آپ جیتے وہاں کہتے ہیں کہ یہاں داندلی نہیں ہوئی لوگ تو آپ کو بھی کہتے ہیں آپ بھی داندلی کہاں داندلی کرتے ہیں خیبر نہیں کی بھائی کے پی کے لوگ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ آدمی ٹھیک کام کر رہے ہیں یہ گورنمنٹ ٹھیک کام کر رہی پانچ سال ہر ایک کو عزماتے ہیں وہ اس کے پاس ریجکٹ کر دیتے ہیں اس دفعہ انہوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے کیونکہ ان کو امید تھی کہ شاید ہم لوگ اچھا کام کریں اور ہم نے اچھا کام کیا کیا ہے یہ جو ڈی آئی خان میں جو خاتون کے ساتھ ہوا آپ کے وزیر کے آپ کے ایمینے کو خان صاحب پارٹی سے نکال دیا اس کو نزاد دیا ابھی پروف نہیں ہوا ہے ابھی پروف نہیں ہوا کہ وہ منسٹر نے یہ کام کروایا یا جسٹس وجیدین کو کیوں پارٹی سے نکالا اچھا مجھے نہیں پتا جسٹس وجیدین کو کیوں نکالا جنرل حامد خان کو پارٹی سے کیوں نکالا مجھے بھی اس کا بھی نہیں پتا لیکن مجھے یہ پتا ہے زیا آفریدی کو کیوں پارٹی سے نکالا اس نے بھی یہ الزام لگایا کہ آپ کا چیو منسٹر کرپٹ ہے جاوید حاشمی کی طرح جو لوگ آئیں گے وہ جائیں گے چاہے خان صاحب نکالیں چاہے وہ خود نکلیں یہ لوگ جو نکلتے ہیں وہ زیادہ تر پیٹ قسم کے وقت ہوتے ہیں وہ دوسری پارٹی سے لے کے آتے ہیں اور دوسری پارٹی شامد قریشی بھی دوسری پارٹی سے آئیں جہاں گرترین بھی دوسری پارٹی سے ہیں جاوید حاشمی جب آپ کے پاس آئے آپ نے اس کو پریزیڈنٹ بنایا جب آپ سے دور ہو گیا تو آپ نے کہا کہ وہ پیٹ آدمی تھا فلاندمی تھا اس لیے کہ وہ پلانٹٹ تھے وہ آپ کو صحیح بات کرتے تھے آپ جمہوریت کو نہیں کرتے تھے آپ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں یوز نہیں ہو آپ استعمال نہیں ہو اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں اگر یوز ہونا ہوتا تو اس وقت ہم گورنمنٹ میں ہوتے اس دھرنے کے بعد ہم گورنمنٹ میں ہوتے یا اس دھرنے کے دوران اسٹیبلشمنٹ آپ کو گورنمنٹ نہیں آنا چاہتی استعمال کرنا چاہتی نہیں ایسی بات بھی نہیں ہے بلکل ایسی بات نہیں ہے خان صاحب کے جو ویوز ہیں وہ آج سے چودہ سال پرانے نکال کے دیکھ لیں یا ابھی نکال کے دیکھ لیں وہ اپنی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں جو باتیں انہوں نے اس وقت ہی وہ آج بھی وہی باتیں کر رہے ہیں اس ہی بھی ان کا سٹینڈ ہے اور وہ بلکل نہیں ہٹنے والے اپنی کسی بھی چیز سے صحیح کیل دات کوئی سانی چیتھی امران خان جو پوائنٹ آفی ہوا کرپشن تے اید صاحب تے ہکو ہی پوائنٹ آفی ہوتا ہے انہیں جو اید صاحب تے انکہ پہ امران خان خبرنا ہے کئیڑی دکھو سابونا ہے شیمپو پیالا ہے جے کو بھی کرپ ترین پاکستان جو سیاست دانے وہنے جی آگے پیچھے گرد سب بیٹھا رائٹ اور لیفت ہے جے کو معنو ہکروڈی پہنی کرپٹا انہوں نے اچھے تو وہ بلکل پاک پویتر تھی تو انہیں تو ماں سمجھا دو امران خان جے کول فیل میں فرق ہے امران خانے جے کہ فالوہر ہے انہیں خود ریٹنگ کری پی ہے تاں بسوزہ جڑے بھی آنے کراچی چے دو کھا گالی کونے اگر وہ لاور بنجے تو ماں سمجھا دو امران خانے صرف کٹ پتلی تاہی میں دودھ رہو باکی انہیں کے آنے تو ساں اقتدار رہو ہیں اچھے تھکن دے کے انہیں کم آئین یا جاکی انہیں گالی ہوئین یا جاکی انہیں پالیسی ہوئین پر نون لیگے انہیں کیا دیا تھا کہ انہیں پوزیسن دے پہنچانے اور تو امران خانے نون لیگے کیا دیا تھا کہ جن پہنچا ہے اس انہیں پہنچا ہے پالیمنٹ میں مالنس چھو ہے پر جکو نا وزیراعظم ویٹھو وہ بھی سمجھو نواز شریف ہے جکہ سو چالی ایم اے نے ویٹھان تو وہ سب سب نواز شریف جکہ پنجویے پنجویے ٹریویے تاہاں جا ایم اے نیز تاہاں گے وہ نا نا انہیں جب پالکے ہوئے ہیں پنجویے ٹریویے ایگالی کونے برمان ہوئے ہیں جن جن خلاف کلتاں جن کو سی سی میٹنگ تھی ان میں انہوں نے خلاف کاروائی کئی بھی دی اے ماں سمجھاں تو کوئی بھی اسانگا ایڑی کا گال نکلی ہے میں نے پارٹی انٹیکٹ آنیا تھا بلکل انٹیکٹ ہے ماں سمجھاں تو ودیک انٹیکٹ ہے ودیک وزیراعظم جلے نواز شریف صاحب وزیراعظم جلے منصفتے موجود ہو اجو جی پوزیشن جن خواب جٹھو نواز شریف کے دیئے ہیں خواب جسی دیئے ہیں مائنس کندازی اوے پریشان ہوں دا ہوں سمجھاں تو اجو جتری پارٹی منظم آئے تاں بھی دکلہ بھی سی سی اجلا دیتھو سب اوے مانو کود الیکشن میں خبر بھی ہے ایک جدار جا کریں نا مانو انیا تاہیی یہ کچھ جو مانو مجھے کے انتران منظم دوسری ہے نا کہ وہ ہر ایک کی جیب میں بہت پتنگیتے کورو گئے ہیں نواز شریف صاحب اجو عوام صاحب کر دیتھو سمور انصوبن میں بھی اندھو سندھ میں بھی اندھو بین سوبن میں بھی جلسہ کرے پیو نواز شریف ان پوزیشن میں بھی مانو انہ کے سدبیا کن مانو انہ سام دکلہ سو رابطے میں آن سمجھاں تو ہنہ جی سیاست عوام صاحب عوام جیلائی آئے تاہو عوام مجھے داہی یہ ایک دار ہمیں یہاں سوچ ہویاستا عوام جیلائی سکتاہ بلکلو جسو جے کی اصلاح ماتا ہے بہتا ہے 2013 خان اگو جے کی الیکشن ہوئی اگو جو پاکستان ہو اگو جو پاکستان بیٹھو یہ نواز شریف صاحب جیلائی ٹائم نند ہے انہوں نے منصفہ کے انہوں نے وزیر ازم ہاؤس میں باہر دنیا میں ونی پاکستان جو امیج بہتر کرن میں یا پاکستان میں جیلائی سی پہ ایک آندو آئے سی پہ ایک آندو آئے تاہو سمجھا دو اسان جے پارٹی کھا یا پہنجے مانن سے ملاقات کھا ایم یو ہوتا چھاہاں بیرے کھاں پوتا ہے چھاہاں جو جے کی مذہبی نفرت ہوں آئے نے جے کی سیاسی افراد تفریح آئے یہاں ایڈی کڈی رہی ہانے بھی لاہور جے اندر تاہاں کے پانے گا جلالی جے کو لبیگ جو انہوں نے ساں تاہاں ایگریمنٹ کیو اجہاں بھی پیر سیالوی چوندو اچھے تو تاہاں موسا انہیں جو ایگریمنٹ چلو یو ترانہ سناولہ استیفہ لیندو پڑا انہ سان سی ایم رابط ہو کیوں انہ انہ آن انہ کے موکر کیوا تھا ماں پو انہ کے لیسی وردہ دے تاں جی گورنمنٹ تھا بس او مانوں ساں ڈیل نتی کرے سی جیسا رے دشمنن ساں کیے ڈیل کن دی بریک کام بو جاؤنا بیک جو ٹائم دے بریک کام بو ویلکم بیک ناظرین ٹیلی فلائیم تے شگفتہ جمانی صاحب آئے تاں چاہ چون دو تمام زبردست گالیوں تھیوں بھی آئے نے تنقید ابھی تھی آئے وقت تک آگا میں الیکشن جی بھی گال تھی آئے اور جلسوں بھی زبردست کیوں تھا کچھ مانوں انتے بلا وجہ تنقید ابھی کرن تھا کچھ مانوں انتے چین تھا دہ پیپلس بارڈی بہترین جلسوں کیوں پاکستان پیپلس بارڈی بہترین جلسوں کی پاکستان پیپلس بارڈی بہترین جلسوں کی ہی جلسوں کی پاکستان پیپلس بارڈی ہیں اسلام آباد کے شہر میں موجود ہو ٹھیکا اپنی شہر میں پہلے گئے چھا پروگرام آئے مقابلو نواز شریف سائے عمران سائے کیسا سیاسی مقابلو آئے اسان جو مقابلو نواز شریف سائے نواز شریف سائے اسان جو مقابلو انہیں قوت سائے جی کہ پاکستان کے پاکستان جی جمہوریت سے ڈیریل کرن چاہیں تھا جی کہ پاکستان کے ختم کرن چاہیں تھا جی کہ نہ تھا چاہیں تو ملکہ وے عوام جو راج ہے جی کہ وہ دیڑوں شروع کھان دے ذلکار علی بوتے خان وٹی بیندازی صاحبہ تہیں بیندازی صاحبہ وٹی آسل زرداری صاحبتہ ہیں آسل زرداری خان وٹی بلاول صاحبتہ ہیں جی کہ ہی نہ ملکہ کے ودھن نتا دیں جیسے ملک میں تبدیلی نتھان چائن جیسے نتھان چائن تا پاکستان ترکھ کرے آسان جی پاکستان پی پس پارٹی جو جھڑو انہن تھا ہے نواز شریف تاریچو تی دفعہ پرائیم نیسٹر چھو آئے دفعہ سٹی ایم چھو آئے پنج دفعہ انہ کے موقعوں ملو آئے پر انہن پنجن دفعہ میں چھاہ کار کرتے کی دیکھا رہی ہے صرف پہنجیو ملو تھا یوں تس پہنجیو پہنجا گھر بھریا تا پہنجی کاروبار کیا سیدی نیسٹر آئی انہیں کامپو جے کو بیو مانو آئے خانصاب جیسے آئے انہیں خانصاب جیسے پہنجی کےڑی سٹیٹ دیا ہے جیسے پہنجی کڑی گال جیسے زبان میں کٹے تو انہوں نے تی کائم دائم نتھو رہے جیسے چیسے کئیس جلی ہکڑو سوپوڈ نوویا ہے وہ انہیں صوبے کے لے سنبھالے سکیوا ہے تو وہ ملکہ کے چھا سنبھالیں دو تاں کے وچھری وہی ہوا گال جیسے ہونے چھے ہو پہ اچھا ہوا ہم نے دو ہزار تیرہ میں حکومت نہیں لی اڈے بابا چھو جیسے شاکتی لیڈر ہونا ہے جیسے شاکتی پارٹی ہوں دیوان جیسے ملکہ میں پہنجی ورث رکھان چائیں دیوان وہی تو ہر چیلنج کے موڈ دیوان چھا پیپلز پارٹی کریں یہ چھے ہو ہے تو شکر الحمدللہ اچھا فلانے دور میں حکومت کو نواتی تاں بیہزار سٹھ میں شہید رانی بینظیر بٹو صاحبہ شہید تھی چکی ہوئی اچھا جہالت ہوئی پارٹی کی مکہ اگوان شہید تھی ہوئی جے پر تریب اچھا بہہزار اٹھ میں پانٹ بلیکشن میں حصہ بٹو اچھا نواز شہید کے بھی نگاہتے مجبور کہوں تو نہ ہی سیاستی عمل آئے پارلیمنٹ جیسے کا سیاست آئے انہیں خیلدہ سائن اچھا دار جلائے کون تھا بڑوں اچھا 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 جہاہم جی جنگ بڑوں تھا اچھا ملک جہاہم جی خوشالی جی جنگ بڑوں تھا اچھا اچھا وطحی دنیا جے سائیم خیلدہ سائن وہنا چواتا اچھا انہیں مانون کے جواب دنوائے جے کے مانو چنگرہ پیپلس پارٹی سندھ تائیں مہدودہ اج آسان جو ایرو یوم تاسیز گولڈن جوبلی پریڈ گراؤنڈ میں پیپلس پارٹی تاکت جو مضاہر ہو کیا ہے جس پر پیپلس پارٹی پنجاز سالن لی ماشاءاللہ تھی ویئے پیپلس پارٹی پنجاز سالن لی عمر آئے وہ جوانی اپی بن جائے تھی سجے پاکستان مانن پنجاز پارٹی ورکرن میں گرائے ہوئے سجے پیپلس پارٹی پاکستانی جو کانونی اخلا کی فرض ہے پر گال یہ آئے تو پنجاز سالن میں این ان جی اج جی کار کر دیا گا اج جی ایسا پیپلس پارٹی گئنے ہوتا وہ کتھے وہ سن جا مانو بھی بودھا ہی نا پاکستان جا مانو بھی بودھا ہے جو کان پہنجاز بہدار تیرہ جی الیکشن میں بہدار ارنا میں بھی مانن کھا یو فیصل ہو کرنو تو پیپلس پارٹی کتھے بیٹھی ہے ایو اسان کے یہ موقع الیکشن ہے الیکشن میں عوام ہی فیصل ہو کرن دی سندھ جی اوام بھی فیصل ہو کرن دی چھاکان آؤں سمجھان تو جے کنے پیپلس پارٹی جی قیادت سمجھے تھی تا سندھ جو کو بھی وڈے رو کو بھی الیکٹربل کو بھی بھوتار کے بی پارٹی میں ویٹھو یہاں کو آزاد اگے الیکشن ویڈن دو جکہ انہیں جا کامپیٹیٹر ہوا جکہ انہیں جا جنرم انہیں جی قیادت تیخلاف چھا چھا گالا ہے انہیں کھے بھی جو وٹھی پارٹی میں چند بہا watch انہیں سب کو وڑے رات ٹھانا منجھی منجھی گال بتو ہجی پو پیپلس پارٹی کی ضرور چھوٹی محسوس تھے تو انہوں کے اسمائل راہو بھی کھپے انہوں کے امتیار شیخ بھی کھپے جا مانا ہی چائنٹا تک آسانی اپوزیشن نہ تھے توٹل بنا مقابل سندھ کے کھٹے بنیوں ماں سمجھان تو اندر وقت میں یہ انہوں جو نقصان ہوں دو آسان کے کچھ بھی نہ ہے مانو جیکے پارٹیوں بدلائیں دایا اچھا مجندہ یہ آرزی انہوں نے انہوں نے تاریخ میں کو بھی رول نہ بچن دو جیکے پارٹیوں لوٹا ہے انہوں کے پارٹیوں نے اندر بھی قبول نہ کھو وندو آئے ایک قیادت بھی ہوجے انہوں نے سینئر مانو انہوں کے جیکوان ریسپیٹ دے بلکل چھوڑا ہے انہوں کے جیکے قربانی ریسپیٹ دے جیسے دامراہ سینیٹر آئے تو آسان کے فقر آئے آؤں بھی پولٹیکل ورک کرے ہیں آؤں چاہاں تو انہوں نے جڑا مانو اچھا نیسے ملین میں پر جیکہ دیں کو مانو انہ کے اقتدار آسرو دے ہی انہوں کے لالچوں دے ہی انہوں کے جسٹرک دے ہی تاں اور تیلکو دے ہی انہوں کے فیرائن دو تبدیل پارٹی میں تاں سیاست نکے یو عمل نتین کپے آسان چاہیوں تھا ہنن اسلام بار میں جلسو کہو آسان کے خوشی ہے ٹھیکہ آپ جو ہیں نا پیبلس پارٹی کہتی ہیں طالبان سے مل کے جو نا یہ نیا پاکستان بنانا چاہتے ہیں ایسا پاکستان ہمیں نہیں چاہیے سمیو الحق سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب کی کچھ دن پہلے وہ ان سے اتحاد کرنے جائیں گے کیا واقعی آپ کا ناریٹیو جو ہے کلیر نہیں ہے کہ آپ بھی جو ہے انتہا پسندوں کو سپورٹ کرتے ہیں ہماری بارڈی کسی کے ساتھ کوئی علاق نہیں کرے گی یہ الیکشن میں بالکل سٹریٹ کودھ الیکشن لڑنا ہے اور کودھ جیتنا ہے سویپ کریں گے انشاءاللہ یہ ملاقاتیں جو ہیں اس لیے بھی ضروری ہوتی ہیں دیکھیں اگر سیاست میں آپ ہیں تو آپ کو ہر ایک سے ملنا ضروری ہے جاہے وہ کسی پارٹی آپ جمہوری طاقتوں سے ملتے نہیں ہیں قوتوں سے ملتے نہیں ہیں کیوں نہیں ملتے ہر ایک سے ملاقات کرتے ہیں ہمارے شاہ محمد قریشی جاتے ہیں جہانگیر ترین جاتے ہیں ہر پارٹی کے اس سے ملاقات کر رہی ہوتے ہیں ایون ایم کی بھی ملاقات ہو رہی ہوتی ہے عمران اسمائل جاتے ہیں فیصل وارڈا جاتے ہیں لینا آپ ان کے پاس جاتے ہیں جس کی وفاداری تبدیل کروا کے اپنی پارٹی ملانا ہو نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے آپ نفرت پہ سیاست کرتے ہیں استغفراللہ بلکل بھی ایسی بات نہیں ہے دیکھیں جو پوائنٹس خانزہ جو آپ نے کلچر پولٹیکل چینج کیا ہے چیخنا چلانا ہوئے آپ ایسے ہوئے آپ جو اس سے پہلے بھی ایم کی بھی نواز شریف کو پتہ نہیں کیا کہہ رہے تھے وگ اتار دو اور گنجے ہو پتہ نہیں کیا اسی طرح کی وہ لوگ باتیں کر رہے تھے یہ ہم نے نہیں شروع کیا یہ بہت پہلے سے ہے پارٹی میں اور لوگ خان صاحب تو زیادہ کوئی ایک چھوٹا سا لفظ اسمان کر رہے ہیں ملکن ہے پیپلز پارٹی کو سندھ کے اندر اور نونلی کو پنجاب میں شکست دینا اس پولٹیکس کے ساتھ اس پروگرام کے ساتھ بلکل 2013 کے الیکشن میں 2013 میں بھی آپ نے یہی بات کی تھی لیکن ہم جیتے ہوئے تھے وہاں پہ بیمانی ہوئی تھی آپ کو کون ہرائے گا کیوں ہوں اسٹیبلشمنٹ سے ہیں کیا چیز پروف کر رہی ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے اسٹیبلشمنٹ سے ہوتے تو آج تک ہم حکومت کر رہے ہوتے ہمیں چار سال گزر چکے ہوتے حکومت پورے پاکستان میں کرتے ہوئے لیکن آپ وفا کی حکومت میں آئے نہیں اور پہلے ہی آپ کی پاپولٹی نہیں رہی ساکھ نہیں رہی سیاسی طور اور آپ وہ پاپولر خان صاحب رہے نہیں ہیں ایک سیٹ جیتی تھی خان صاحب نے جب اسٹارٹ ہوا تھا اور آپ دیکھیں آپ اتنی بہیمانی کے باوجود ہم کے پی کے میں اپنا کام کر رہے ہیں نہیں خان صاحب کیا باقی الیکشن کے بغیر وزیراعظم بننا چاہتے ہیں نہیں وہ تو کہتے ہیں پہلے کرو الیکشن کیوں پہلے کروانا چاہیے وقت پہ ہونے چاہیے خوف کیوں ہے آپ کو خوف نہیں ہے وقت پہ اگر ہو جائے گا تو بھی اس میں زیادہ ٹائم نہیں ہے لیکن اگر اس سے پہلے مہینے آپ سے انتظار نہیں ہوتا خان صاحب کو انتظار کیوں نہیں ہوتا انتظار ہوتا ہے اس لیے نہیں ہو رہا اس وقت کہ اتنے زیادہ کرپشن ہو چکی ہے اور یہی حکومت اکر رہی تو اگلے چھ مہینوں میں یہ مزید کرپشن کر کے پاکستان کو اور زیادہ کرزوں کے بوجھ کے نیچے دبا دے گی بڑی مہربانی بڑی مہربانی سانکلتاستانی بریمان نصر عطا تام جی بڑی مہربانی شکفتہ تام جی بڑی مہربانی سانکلتاستانی بڑی مہربانی اللہ وے